کیسے ہیں دوستو؟ نوی صدی میں نائنٹھ سنچری میں عباسی خلافت کے روج کے دور میں ایک شاہی طبیب رویل ڈاکٹر جیل میں تھے۔ یہ نوجوان شاہی طبیب ہنین ابن عصاق تھے جو کہ خلیفہ مامون رشید کے ذاتی معالج تھے پرسنل ڈاکٹر تھے۔ مطلب ایک خلیفہ نے اپنے معالج ہی کو کوٹڑی میں بند کر رکھا تھا۔ وجہ اس کے یہ تھی کہ خلیفہ مامون رشید اپنے ایک دشمن کو قتل کروانا چاہتے تھے اور اس کام کے لیے انہوں نے ہنین ابن عصاق کو ایک زہر تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن ہنین ابن عصاق نے عدب سے وقت مانگ لیا تھا اور کافی عرصے سے اس بات کو ٹالتے جا رہے تھے۔ خلیفہ مامون رشید ایک لمبے انتظار کے بعد سمجھ چکے تھے کہ شاہی طبیب زہر تیار ہی نہیں کرنا چاہ رہے مگر خلیفہ کے خوف سے انکار بھی نہیں کر پا رہے۔ اس پر مامون رشید نے انہیں علیتگی میں بلایا اور صاف صاف پوچھا کہ آپ کیا زہر تیار کریں گے۔ تو ہنین ابن عصاق نے واقعی معذرت کر لی اور کہا کہ موالج کا کام، ڈاکٹر کا کام، لوگوں کی جان بچانا ہے انہیں زہر دینا نہیں۔ میں اپنے عہد کی، اپنے عوت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ دراصل ساتھیوں قدیم زمانے سے گریکز میں، روبنز میں اور سیرینز میں بھی یہ روایت تھی، عام رواج تھا کہ موالج ڈاکٹرز اپنے کام کے آغاز میں جب وہ استاد سے کام سیکھتے تھے، پڑھتے تھے تو اس کے آغاز میں تین عہد کرتے تھے۔ ایک یہ کہ وہ علاج کرتے ہوئے اور اس کے بعد بھی اپنے مریض کی بیماری کو ہمیشہ راز میں رکھیں گے۔ دوسرا عہد یہ تھا کہ مریض کی جان بچانے کے دوران وہ کسی سیاست کا، کسی تاثب کا شکار نہیں ہوں گے۔ کہ وہ جس بیماری کا خود علاج نہیں کر سکتے، جس کے ایکسپرٹ وہ نہیں ہیں، اس کا علاج نہیں کریں گے، بلکہ مریض کو کسی بہتر موالج کے پاس، اس موالج کے پاس جو اس بیماری کا علاج کر سکے وہاں بھیج دیں گے۔ تو حنیر ابن حساق بھی خلیفہ ممون رشید کو انکار کرتے وقت اسی عوت کی، اسی حلف کی بات کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے دوستو، خلیفہ تو پاور گیم کا سب سے بڑا پلئر ہوتا ہے، وہ انکار کہاں سننے والے تھے۔ انہوں نے حنیر ابن حساق کو جیل میں ڈال دینے کا حکم دیا اور کہا کہ جب تک اس شاہی طبیب کا دماغ درست نہیں ہو جاتا، اسے قید بھی رکھا جائے۔ سو کیا ہوا کہ خلیفہ کا ذاتی موالج لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہا، سختیاں بھی کافی سہتا رہا، اس پر تشدد بھی ہوا، لیکن کسی بھی صورت شاہی طبیب نے، ڈاکٹر نے زہر تیار کرنے کی حامی نہیں بھری۔ جب اس سب کو ایک سال ہو گیا، ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو خلیفہ ممون رشید کے ذہن نے پلٹاکا ہے۔ انہیں شدت سے احساس ہونے لگا کہ ان کا ڈاکٹر ایک صاحب کردار انسان ہے، مین آف کریکٹر ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اتنے اماندار شخص کو تو میرے قریبی سرکل میں رہنا چاہیے، نہ کہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی کال کوٹھڑی میں، نہیں تو میں کوئی بھی ذمہ داری سوپ کر بے فکر ہو سکتا ہوں۔ یہ سب سوچ کر ممون رشید نے ہنین ابن ساکھ کو جیل سے نکلوایا اور ایک اہم ترین ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی۔ بغداد کی ترقی کے انجن، مسلم گولڈن ایج کے ترقی کے انجن، بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم میں انہیں ہیڈ آف ٹرانسلیشن کی پوسٹ دے دی گئی۔ پچھلی قسط میں آپ جان چکے ہیں کہ کیسے بغداد کا بیت الحکمت قائم ہوا تھا اور کیسے اس نے مسلمانوں کے عروج کے دور میں ان کو ترقی دینے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ تو اسی علم کے شہر میں دنیا بھر کے علوم کو عربی میں ترجمہ کرنے کا انچارج انہین ابن عساق کو بنا دیا گیا۔ ہاں خلیفہ مامون رشید کے ذاتی معالج وہ اس کے بعد بھی رہے۔ مثل آپ کے علم میں ساتھی ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے سنہری دور میں کسی بھی ایکسپرڈ کا مذہب دیکھ کر اسے ذمہ داریاں نہیں سوپی جاتی تھی۔ بلکہ یہ وہ دور تھا جب ریشنل اکل کی بات کو ہی خدا کی بات سمجھا جاتا تھا اسے ہی زیادہ مناسب خیال کیا جاتا تھا۔ اور یہ طبیب اور اب ٹرانسلیشن ہیڈ جو تھے ہنین ابن عساق بھلے عربی تھے لیکن یہ ایک نستورین کرسچن تھے یہ عربی مسلم نہیں تھے۔ اور خلیفہ نے انہیں کبھی مذہب بدلنے پر مجبور بھی نہیں کیا تھا۔ کسی بھی ذمہ داری سے پہلے صرف یہ دیکھا جاتا تھا مسلم گولڈن ایج میں کہ فلان ایکسپرٹ اپنے کام میں کتنا ماہر ہے اور کتنا اماندار ہے۔ یہی ان کا طور طریقہ تھا بیت الحکمت میں آتش پرستوں سے لے کر لا مذہب تک سبھی لوگ اپنی اصلاحیت کے مطابق کام کرتے تھے۔ تو خیر جب ہنین ابن عساق کو بیت الحکمت میں ہیڈ ٹرانسلیٹر بنایا گیا تو انہوں نے قدیم یونانی چینی اور ہندوستانی کتابوں کو اچھے طریقے سے ترجمہ کرنے کے نئے اور سخت اصول بنائے۔ وہ اصول جن پر اگلی کئی صدیوں میں پھر عمل ہوتا رہا۔ مثلا ان کے سربراہ بننے سے پہلے ٹرانسلیشنز تراجم یوں کیے جاتے تھے کہ ہر یونانی شامی چینی یا ہندی زبانوں کی کتابوں کو لفظ بلفظ عربی میں منتقل کر دیا جاتا تھا ایک سطر سے آخری سطر تک پہلی سے آخری تک۔ انہیں ابن حساق جو خود بھی عربی کے عالم تھے کئی زبانوں پر دسترس رکھتے تھے انہوں نے اصول بنایا کہ کسی بھی زبان کی تحریر کو ترجمہ کرنے سے پہلے اس کے الفاظ کو اس کے فکروں کو اس کے روزمرہ کو اس زبان میں سمجھا جائے گا کہ وہاں ان سے کیا مراد لی چاہتی ہے۔ پھر پوری تحریر میں مصنف جو کہنا چاہتا ہے اسے اوورال سمجھا جائے گا اور اسے پھر عربی کے محاورے میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا لکھا جائے گا آسان انداز میں کہ وہ مطلب ٹرانسلیٹ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل کتاب بھی یا کاغذات بھی محفوظ کیے جائیں گے اور ان کو بھی بہتر طریقے سے رکھا جائے گا تاکہ بعد میں آنے والے اوریجنل ٹیکسٹ سے جب چاہیں استفادہ کر سکیں۔ دراصل ہنین ابن عیساق چاہتے تھے کہ دیگر زبانوں کے مصنفین نے اپنی زبان میں جو بات کہنا چاہیے وہی بات عربی میں لوگوں کو سمجھ آئے نہ کہ اس کے الفاظ کے معنی ہی صرف سمجھ آئے۔ اس کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی ٹیم کے جس شخص کو کسی خاص ٹرانسلیشن پر لگانا ہوتا تھا پہلے اسے اس زبان کی دوسری کتابیں پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ فرض کریں ایک ٹرانسلیٹر نے یونانی زبان سے عمر کا عربی ترجمہ کرنا ہے۔ تو اسے یونانی زبان کی اس قسم کی کئی دوسری کتابیں یا کاغذات پہلے پڑھنا ہوتے تھے۔ تاکہ وہ اس زبان کے اسلوب سے اس کے محاورے سے اچھی طرح واقف ہو جائے کہ مختلف مصنفین، مختلف لوگ، مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ کو یونانی زبان میں کیسے استعمال کرتے رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اصل کتاب یعنی عمر کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا۔ جب یہ ٹرانسلیٹ ہو چکے گی تو اسے کچھ دیگر عالم جو عربی اور یونانی دونوں کے ماہر ہیں وہ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس ماسٹر کوپی کی دیگر کوپیز تیار کی جائیں گی۔ یہ ایک مشکل کام تھا سو اس کے دام دربار اخلافت سے خوب ملتے تھے یعنی مات کی بارش اس کے علاوہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اچھے کیریئر کی تلاش میں دیگر ہزاروں نوجوانوں کی طرح کوفہ سے بھی ایک نوجوان چل کر بغداد آ گئے۔ اس نوجوان نے موقع پا کر ایک ایسی مجلس میں جانے کا انتظام کر لیا جہاں خلیفہ مامون و رشید پہلے سے موجود تھے۔ بیس اور پچیس سال کے درمیان کی عمر کے اس نوجوان نے یہ کیا کہ خلیفہ کی مجلس میں سب سے پہلے پہنچ کر خلیفہ کے قریب کی ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ باقی علماء جو رتبے قد کاٹ میں اس سے بہت بڑے تھے وہ جیسے جیسے آتے گئے وہ اسے گھورتے گئے اور ناراضی اسے دیکھتے رہے۔ پھر ایک بزرگ سکولر نے اسے ڈھانٹا اس نوجوان کو کہ تم خلیفہ کے قریب نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ کسی سینئر عالم کی جگہ ہے سینئر سکولر کی جگہ ہے۔ تو نوجوان نے کہا محترم میں بیٹھ سکتا ہوں کیونکہ جو آپ جانتے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں لیکن وہ آپ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ نوجوان دوستو ابو یوسف یعقوب ابن عساق الکندی تھے اور جس علم کی وہ بات کر رہے تھے وہ علم قدیم اور خفیہ زبانوں کو پڑھنے کا علم تھا یعنی کرپٹوگرافی۔ الکندی دراصل سادہ میت کی مدد سے ایک ایسا طریقہ دریافت کر چکے تھے جس کی مدد سے خفیہ پیغامات کو ڈی کوڈ کیا جا سکتا تھا، ڈی سائفر کیا جا سکتا تھا اور نئے کوڈز لکھے بھی جا سکتے تھے۔ اس دور میں یہ بات اتنی معمولی نہیں تھی وہ اس لیے کہ جن مسلم خلافت نے دنیا میں عروج حاصل کیا تو اس سے پہلے تک رومیوں اور ایرانیوں میں جو جاسوسی کا نیٹورک کام کرتا تھا وہ ایسے ہی خفیہ کوڈیڈ ٹیکٹ سے پیغامات بھیجتا تھا۔ بہت اہم تھا کہ کسی جاسوس کے خط یا غیر ملکی سازش کو پکڑنے کے لیے آپ کے پاس وہ باہرین ہوں یعنی کرپٹوگرافرز ہوں جو کوڈز کو بریک کر سکے اور ڈی سائفر کر سکے۔ تو اس سلسلے میں مسلم خلافت کو طاقت دینے میں ابو یوسف القندی اور ان جیسے دیگر سکولرز کا بہت کردار تھا۔ انہی کی مدد سے مسلمان بہتر سفارتکاری کر پا رہے تھے اور جاسوسی کا نظام بھی اس کا نیٹورک بھی بہتر چلا رہے تھے۔ تو خیر ابو یوسف یاکوب القندی سے خلیفہ ممون رشید جلد ہی واقف ہو گئے اور ان کے علم اور ہنر سے بھی بہت متاثر ہوئے۔ خاص طور پر ان کے میت اور یونانی فلسفی پر عبور نے خریفہ کو بہت متاثر کیا۔ پھر ایک اور بات ایسی تھی جس میں خلیفہ ممون رشید اور القندی بلکل ایک طرح سوچتے تھے۔ دونوں سوچتے تھے کہ مذہب اور فلسفہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دونوں ہی سچائی تک پہنچنے کے راستے ہیں کیونکہ دونوں ہی ریشنل ہیں، اکل اور منطق کی بات کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں مذہب اکل سے باہر نہیں تھا اور فلسفہ بھی یہی کرتا تھا۔ خلیفہ اور ابو یعقوب القندی دونوں المتزلہ سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے قریب تھے۔ خلیفہ ممون رشید گھنٹوں ابو یعقوب قندی اور ان جیسے دیگر علماء جو یونانی فلسفی کے ماہر تھے ان سے گفتگو کرتے تھے۔ ساتھیوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ القندی متزلہ خیالات کے ساتھ نہیں تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ لکھنے والے مسلم سکولرز اور مسلمانوں کی تاریخ لکھنے والے مغربی سکولرز دونوں انہیں متزلہ ہی کے قریب مانتے ہیں اور آج تک یہی لکھتے ہیں۔ انیس سو تین، نائنٹین اور تری میں چھپنے والی کتاب The History of Philosophy in Islam جو کہ ایک ڈچ مصنف دی بوئر نے لکھی اور سید عبد حسین نے اس کا ترجمہ کیا وہ بھی یہی لکھتے ہیں۔ جب پہ حکماء اسلام کا 1953 میں چھپنے والا ایڈیشن جو کہ آن لائن ریختہ لائبریری میں بھی موجود ہے، اس میں بھی بوئر کی بات ہی کو عبدالسلام ندوی صاحب نے درست مانا ہے اور لکھایا کہ القندی متزلہ تھے۔ ویسے اگر نہ بھی لکھا ہو تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ متزلہ وہی تو تھے جو یونانی فلسفے کو رہنمائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ عقل اور منطق کو رہنمائی مانتے تھے۔ وہی اور روایات اسلامی کی تشریح بھی فلسفے اور منطق عقل کی بنیاد پر کرتے تھے۔ تو ابو یکوب القندی یہی تو تھے۔ تو خیر ساتھیو ابو یوسف القندی کو خلیفہ ممون رشید نے بیعت الحکمت میں یونانی فلسفی کے عربی ترجمے پر مقرر کر دیا۔ القندی نے بھی اس کا حق ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ یونانی فلسفرز کی پرانی کتابوں کی دوبارہ بہتر ٹرانسلیشنز کی بیچ میں لوگوں نے جو اپنے خیالات جمع کر دیئے تھے ان کو نکالا۔ بلکہ دو سو تیس نئی کتابیں اور رسالے بھی لکھیں۔ عبدالسلام ندوی حکمائے اسلام میں انہیں پہلا مکمل خالص عربی فلسفر کہتے ہیں۔ وہ دنیا اسلام کے سب سے نامور عربی فلسفر آج تک مانے جاتے ہیں۔ وہ نوی صدی میں، نائنٹھ سینچری میں یہ جان چکے تھے بطور فلسفی اور جو کہ اس دور میں فلسفر سائنس میں زیادہ تفریق نہیں ہوتی تھی تو وہ جان گئے تھے کہ کسی بھی دھات کو، کسی بھی ایلیمنٹ کو، کسی بھی میٹل کو، کسی بھی طرح سونے میں، گولڈ میں نہیں بتلا جا سکتا۔ اس دور میں علمالکیمیا جسے اب کیمسٹری کہتے ہیں وہ سارے کا سارا یہی تھا کہ کسی بھی ایلیمنٹ کو اگر ایک خاص محول میں، رائٹ لیبارٹری کنڈیشنز میں گرم کیا جائے تو وہ سونا بن سکتی ہے۔ الکندی بیت الحکمت میں بیٹھ کر ایسی کیمیا گری کو فراڈ، سوڈو سائنس یعنی جھوٹی سائنس کہا کرتے تھے بلکہ وہ ایسی کوشش کرنے والے دیگر مسلم اور غیر مسلم سائنس دانوں کا مزاق بھی خوب بڑھایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جتنے بھی لوگ سونا بنانے کے عمل کو سائنس کہتے ہیں، کیمیا کہتے ہیں، دراصل انہیں جلدی جلدی امیر ہونے کے لالج کی بیماری ہے۔ انہیں چاہیے کہ پہلے اس بیماری کا علاج کروائیں، اس کے بعد خود کو فلسفی سائنس دان یکیمیا دان کہنا ہے تو کہتے رہے۔ اب دیکھیں ساتھیوں جن علماء کا ان کے گفتگو سے مزاق اڑتا تھا ان میں ایک بہت سینئر مسلم سائنس دان جابر بن حیان بھی شامل تھے۔ جو خود بھی سونا بنانے کی بہت کوششیں کرتے رہے تھے لیکن ناکام رہے۔ ویسے آپ کو بتائیں کہ یہ ناکارہ خیال وہ یقین تھا جو سکندر آزم کے زمانے سے یعنی تین سو بی سی ای سے لے کر نیوٹن کے دور تک اٹھارویں صدی تک قائم تھا۔ بہت سے کیمیادان اس کی کوششیں کرتے رہے، حالانکہ وہ کامیاب کبھی نہیں ہو پائے۔ اٹھارویں صدی ایٹینتھ سینچری کے سر آئیزک نیوٹن بھی یہی کافی عرصے تک سمجھتے تھے۔ اس کی کوششیں بھی انہوں نے کافی کی لیکن پھر کسی وقت آ کر یہ کوششیں بند کر دی۔ آپ دیکھیں کہ الکندی ان سے تقریباً نو صدیاں پہلے، نو سو سال پہلے اس فضول خیال کو منطق کی بنیاد پر، لوجک کی بنیاد پر رد کر چکے گئے۔ اکل اور سوچ کی یہ پرواز مسلمانوں کے سنہری دور میں اس لیے ممکن تھی کہ طاقتور کلفہ مسلمان تو تھے لیکن ریاست کو غیر مذہبی بنیادوں پر چلاتے تھے۔ مشہور بریٹش ہسٹورین برنارڈ لیوز لکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے پہلے کی عظیم امپائرز کسی ایک علاقے، ایک کلچر، ایک ریس تک محدود ہوا کرتی تھی۔ لیکن میڈل ایسٹ کی مسلم امپائر وہ پہلی سلطنت تھی، وہ پہلی سپر پاور تھی جو بین الاقوامی تھی، انٹرنیشنل تھی جس میں کئی کلچرز ایک ساتھ زندہ تھے، کوئی بھی بغداد آتا تو اسے بلیک، وائٹ، ییلو اور براؤن، ہر ریس کا، ہر قوم کا فرد ملتا۔ کئی قسم کی زبانیں بولتے ہوئے انہیں لوگ دکھائی دیتے، سنائی دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ بیت الحکمت نے علم کا وہ چراغ روشن کیا، جس سے پھر یورپ نے چودویں صدی کے بعد، فورٹین سنچری کے بعد، اپنی ڈارک ایجیز روشن کی۔ مغربی دنیا کے روشن خیال لیڈرز صدیوں تک مسلمانوں کی انہی کتابوں کے محتاج تھے یو بغداد کے بیت الحکمت میں یا فاطمیوں کے کاہرہ میں یا پھر اندلوس کے کرتبہ گرناطا میں تحریر ہونی تھی یا ترجمہ ہونی تھی۔ اس سنہری دور کے آغاز میں جہاں سائنس اور فلسفہ ترقی کر رہا تھا ساتھیو تو اس محول کا لازمی نتیجہ تھا کہ عربی عدب بھی ترقی کریں۔ اب عربی عدب کی ترقی کی کہانی سننے سے پہلے آپ ذرا آسمان پر نظر ڈالیں۔ ساتھیو پلانٹ مرکری جسے اردو میں سیارہ اتارت کہتے ہیں اس پر کئی بہت بڑے بڑے کریٹرز ہیں۔ یعنی ایسے گڑے ہیں جو آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے بنے ہیں یا پھر کسی خلائی پتھر کے اس پر گرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سینٹیفک کمیونٹیز نے اتاروں نے ان بڑے بڑے کریٹرز کو کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے نام سے منصوب کر دیا ہے تاکہ رہتی انسانیت تک یہ عظیم نام لوگ بھول نہ جائیں۔ خاص طور پر مرکری پر جو کریٹرز ہیں ان کے نام شاعروں، مصوروں، فلسفیوں اور موسیقاروں کے ناموں پر رکھی گئے ہیں۔ تو جہاں مرکری پر مائیکل انجلو ہے، موزارٹ ہے اور ٹالسٹائی ہے وہیں پر ایک طرح سی 83 کلومیٹر ڈائیمیٹر کے کریٹر کا نام الجاہز کے نام پر ہے۔ آپ نے شاید بہت ہی کم اس عظیم عرب فلسفی اور عدیب الجاہز کا نام سناو۔ الجاہز البسری دراصل ایک حبشی غلام خاندان سے تھے لیکن کچھ نسلیں پہلے انہیں آزاد کر دیا گیا تھا۔ آٹھویں صدی میں، ایٹھ سینچری میں وہ بسرہ میں ایک آزاد انسان کے طور پر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ ان کے بہن بھائی تو روٹین میں مچھلیاں پکڑنے، جال پھینکنے کا کام سیکھنے لگے تھے لیکن جائز کا دل اس میں نہیں لگتا تھا۔ وہ راستے کی ایک مسجد کی لیبریری میں رکھی کتابیں زیادہ شوق سے دیکھتے تھے۔ انہیں مچھروں کے جال کی نسبت، کتابوں کی خوشبو بھلی لگتی تھی۔ ان کی ماں نے یہ بات نوٹ کر لی اور انہیں ایک نوٹ بک لکھنے کے لیے کسی طرح سے لا کر دے دی۔ یاد رکھیں ساتھیو اس زمانے میں کسی بھی دکان سے ایک نوٹ بک اور پینسل لے آنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج ہے۔ یہ خاصی مہنگی ہوتی تھی اور عمرہ کے چیز سمجھے جاتی تھی کلم دعا ترکا بزت۔ لیکن الجاہز کی ماں نے اپنے بیٹے کا شوق دیکھا اور کسی طرح اس کی مدد کی۔ الجاہز نے ساتھیو قریبی مدرسے میں ہی پہلے پہل تعلیم حاصل کی، دینی تعلیم حاصل کی اور موصلہ خیالات سے بہت متاثر ہوئے۔ ساتھ ساتھ وہ دیگر کتابیں بھی پڑھتے رہے۔ چالیس سال کی عمر میں، فورٹی یئرز میں وہ بغداد آئے تو یہاں خلیفہ محمون و رشید کی حکومت تھی۔ بیت الحکمت کا بھی توتی بولتا تھا۔ الجاہز کی شہرت بطور ایک دانشو اور ایک عدیب، ایک فلسفی اتنی بھیل چکی تھی کہ قدردان خلیفہ کو ان کے بارے جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ یہ بغداد آئے تو خلیفہ نے انہیں بھلایا اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے ذمہ داری سونپ دی۔ یہ اس دور میں بہت بڑے عزاز کی بات تھی کہ ایک شخص مستقبل کے خلیفہ کی تربیت کر رہا ہے، یعنی وہ شخص جو اس دور کی سب سے بڑی طاقتور ریاست کا سربراہ بننے والا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ خلیفہ کے بچوں نے الجاہز کو دیکھتے ہی پڑھنے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ خوفزدہ ہو گئے تھے کیونکہ الجاہز حبشی رنگت کے لمبے ترنگے انسان تھے، ان کے چہرے پر بڑی بڑی باہر کو ابری ہوئی چمکتی آنکھیں بہت عجیب سی لگتی تھی۔ آنکھیں ان کی اتنی بڑی اور نمائی تھی کہ گویا ابھی ابل پڑیں گے۔ اس حید سے خلیفہ کے بچے خود کو ارجسٹ نہیں کر سکے اور انہوں نے دور لگا دی۔ خلیفہ مامون رشید نے اپنے بچوں سے زبردستی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ الجاہز بچوں کو نہیں پڑھا سکے۔ لیکن قدردان خلیفہ نے الجاہز کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں خود سے دور بھی نہیں کیا۔ وہ مسلسل دربار خلافت اور دار الحکمت سے منسلک رہے۔ الجاہز کی خوبی دوستو یہ تھی کہ وہ مسلسل اور منطقی لکھتے تھے۔ ان کی تحریر میں عدبی چاشنی اور فلسفے کے ساتھ ساتھ مزا کا گہرا رنگ ہوتا تھا۔ وہ تنز بہت شاندار کرتے تھے اور اس میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے پہلی بار چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پر چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھنا شروع کیوں جو کہ بہت مقبول ہوں۔ مثال کے طور پر ان کی مشہور کتاب کتاب البخلا کنجوسوں کے کتاب ہے۔ یہ ان کی ایسی چند کتابوں میں سے ہے جو زمانے کے ستم سے بچ کر ہم تک پہنچی ہے۔ اس کتاب میں وہ کنجوسوں کی کئی خصوصیات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کنجوس لوگ اول تو آپ کو اپنے گھر دعوت پر بلائیں گے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ چلے گئے تو بطور مہمان آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ خوشی پر آئے ہیں یا افسوس پر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کنجوسوں کے ہاں پیسے بچانے کے اتنے دلائل ہیں کہ اگر چراغا میں بہن بہن کرتی بھیڑ ان کے سامنے ہو تو وہ بھی خاموش ہو جائے گی۔ پھر لکھتے ہیں کہ کنجوس آدمی ایک شما کی طرح ہوتا ہے جس کی روشنی اس کے کسی کام نہیں آتی لیکن اس کی حفاظت کرتے کرتے وہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ کنجوس آدمی ایک ایسا گدہ ہوتا ہے جس کی کمر پر سونا لدہ ہوتا ہے لیکن وہ کھاتا گھاس ہی ہے۔ یہ کچھ لائنز ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ عدب اصل زبان میں ہی اپنا اصل رنگ دکھاتا ہے۔ تو خیر الجاہز نے موتسلہ سکول آف تھوٹ پر بھی کتابیں لکھی جیسا کہ فضیلت الموتسلہ الجاہز نے کل ملا کر دو سو سے تین سو کے قریب کتابیں لکھی جن میں سے صرف پچھتر سیونٹی فائیو کے ٹائٹلز اور ان میں سے کچھ کا نامکمل ٹیکسٹ آج ہمارے پاس ہے۔ عربی میں آج بھی ان کی کتابیں چھپتی ہیں اور پڑی جاتی ہیں۔ کسی بھی چھوٹے بڑے یا انلائن سٹور پر آپ کو ان کی کتابیں مل جائیں گی حالانکہ انہیں دنیا چھوڑے ہوئے ساڑھے گیارہ سو سال ہو چکے ہیں ایک ہزار سال سے اوپر۔ کسی عدیب کے لیے اس سے بڑا اور کیا عزاز ہوگا کہ صدیوں بعد بھی اس کا انداز پرانا نہیں ہوا اس کا وٹ، اس کا تنز، اس کا مزاہ، اس کے فکریں پرانے نہیں ہو رہے ہیں۔ الجاہز نے جانوروں کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ مثلا وہ ہاتھی کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر ہاتھی کی سونڈ اس کی ناک کے بجائے اس کے ہاتھ میں ہوتی تو ہاتھی سب سے بڑا جنجو ہوتا۔ مکھی کے بارے میں ایک مختصر مضمون میں لکھتے ہیں کہ مکھی بیچاری اتنی بے بس ہے کہ چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی تک نہیں کر سکتی۔ پھر وہ مکھی کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اسے خودکشی کرنی ہے تو اونٹ کے بالوں میں گھس جایا کرے کیونکہ وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ساتھیوں ایک وقت آیا جب الجاہز پر پابندیاں لگیں تو انہوں نے ایک احتجاج کیا اور وہ بھی بڑے انوکھے انداز ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقے میں دور و نزدیک میں جتنی بھی جانوروں کی پرندوں کی اقسام تھی انہیں لکھنا شروع کر دیا ان کی عادتوں کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی کتابوں میں تصاویر بھی بنانے لگے، ہلکی پلکی ڈرائنگز بھی بنانے لگے۔ اس لکھنے میں بین السطور، بیٹوین دا لائنز وہ اپنے خیالات کہتے تھے۔ یہ کتابیں کتاب الحیوان القبیر کے نام سے سات والیمز میں شائع ہوئی ہیں۔ ان میں جاہز نے جانوروں کی 350، 350 سپیشیز پر لکھا ہے۔ اسی لکھنے اور تحقیق کے دوران جاہز نے نوٹ کیا کہ جانوروں میں ارتقائی عمل جاری ہے۔ ایک سے دوسری سپیشیز کا بننا ایک ایسا عمل ہے جسے واضح طور پر دکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جانوروں میں زندہ رہنے اور خوراک حاصل کرنے کی ایک جنگ جاری رہتی ہے۔ جس کی وجہ سے نئی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، بچتی ہیں۔ یہی نئی خصوصیات جانوروں کی سپیشیز کو تقسیم کر کے نئی شکل میں ڈھال دیتی ہیں۔ اب ساتھیو یہ وہی خیالات ہیں جو اٹھارہ سونسٹھ ایٹین فیفٹین نائن میں چارلز ڈارون نے پیش کیے تھے اپنی کتاب اوریجن آف سپیشیز بائی مینز آف نیچرل سیلیکشن۔ اس کی کہانی اور ڈارون کے ووجز کی کہانی تفصیل سے ہم آپ کو ایکچول تصاویر کے ساتھ پینٹنگز کے ساتھ اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ گو کہ جاہز دوستو ڈارون کی طرح سپیشیز کے تبدیل ہونے کا یعنی ایولوشن کا میکنزم دریافت نہیں کر سکے تھے وہ اپنے خیالات کو ثابت کرنے کے لیے دنیا بھر سے بائیولوجیکل سیمپلز بھی جمع نہیں کر سکے تھے ان پر تحقیق نہیں کر سکتے تھے نہ تو اتنے فرنٹ ہیں اور شاید یہ ان کا مقصود بھی نہیں تھا۔ لیکن ان کی تھیوری بنیادی طور پر درست تھی کہ زندگی کی تمام شکلیں ایک دم سے دنیا میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ ایک دوسرے سے ایولو ہونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مسلم سکولرز چارلز ڈارون کے بجائے الجاہز البسری کو تھیوری آف ایولوشن کا پہلا تھیوریسٹ مانتے ہیں۔ خیر ساتھیوں ہنین ابن عصاق اور ابو یوسف یاکوب القندی کی طرح الجاہز البسری بھی موتزلہ سکول آف تھارٹ کے ان اہم ترین سکولرز میں سے تھے جن کے دم قدم سے مسلمانوں کے گولڈن دور کا سنہری دور کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ حروم رشید کے زمانے سے جو عباسی خلفاء نے موتزلہ سکول آف تھارٹ کو طاقت دینا شروع کی تھی سرپرستی دینا شروع کی تھی ان کی حمایت شروع کی تھی یہ حمایت کمزور پڑتی گئی۔ مامور رشید کے بعد آٹھ سو تیتیس ایٹ تھرڈی تری میں الموتزم خلیفہ بنے۔ ان کے بعد الواسق اور ان کے بعد آٹھ سو سنتالیس ایٹ فورٹی سیون میں جعفر المتوکل نے تخت خلافت سبھالا۔ اب یہ وہ خلیفہ تھے یعنی المتوکل جو موتزلہ خیالات کے ساتھ نہیں تھے بلکہ اس کے خلاف تھے۔ اس کی تین بڑی اہم وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ عباسی خلفہ وقت کے ساتھ سیکھ چکے تھے کہ کسی بھی مذہبی گروہ کو کسی بھی مذہبی سکول آف تھارڈ کو بہت طاقتور نہیں ہونے دینا ورنہ خلیفہ کی ریاست پر اپنی گریفت کمزور پڑ جائے گی۔ بیسے بھی موتزلہ سکول آف تھارڈ اور قدریہ کے ہمبلی سکول آف تھارڈ میں جو بحثیں خلافت کے اندر شروع ہو گئی تھی وہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ خاص طور پر قرآن پاک خالق ہے یا مخلوق، کریٹیڈ ہے یا انکریٹیڈ یہ وہ بحث تھی جو دربار خلافت سے باہر پوری ریاست میں سٹیٹ میں ایک تفرقہ پیدا کر رہی تھی۔ عباسی خلفہ اس بحث کو ریاست میں امن و امان کے لیے واقعی خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ تو ایک بات یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ خلافت کا دربار بھلے موتزلہ کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن عوامی سطح پر روایتی اور کلاسیکل اسلامی سوچ ہی لوگوں میں مقبول تھی۔ یعنی ہمبلی سکول آف تھارڈ کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، پھر چونکہ وہ گرفتار بھی تھے تو ان کے لیے ہمدردی بھی لوگوں میں زیادہ تھی۔ خلفہ طاقت کے باوجود انہیں خاموش نہیں کروا پا رہے تھے۔ تیسری اور غالباً سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ خلیفہ جعفر المتفکل خود بھی امام احمد بن ہمبل کے پیروکار تھے وہ موتزلہ کے فلسفیانہ خیالات کو ذرا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ یونانی فلسفے اور علم انقلام کو روایتی اسلام کے خلاف سمجھتے تھے۔ سون تینوں اور شاید کچھ دیگر وجوہات کے باعث خلیفہ المتفکل نے سب سے پہلے تو مہنہ کے قانون کو ختم کیا۔ مطلب جو آپ جان چکے ہیں مچھلی ویڈیوز میں کہ ججز کے قاضی کے عہدوں پر مہنہ قانون کی وجہ سے جو موتزلہ سکولر فائز تھے ان سب کو نکال باہر کیا۔ نئے عہدوں پر آنے والوں کے لیے لازم تھا کہ وہ موتزلہ کے بجائے ہمبلی سکول آف تھارٹ کے قریب ہوں یا کم از کم موتزلہ کے ساتھی نہ ہوں۔ موتزلہ کی حمایت میں جو پولیسیز حرون رشید اور محمون رشید نے بنائی تھی سب کی سب ریورس کر کے ان کی جگہ کلاسیکل اسلامی تھارٹ جس کے فلیگ ہولڈر اب اہلِ حدیث یا ہمبلی سکول آف تھارٹ کے لوگ تھے اسے سرکاری ماں سب قرار دیا گئے۔ اباسیوں کو عام طور پر اہلِ بہت کا دوست سمجھا جاتا ہے لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ المتوکل نے کربلا میں امام حسین کا مزار گرا دیا تھا۔ خلیفہ المتوکل نے محمون رشید اور حرون رشید کے برعکس عیسائیوں اور یہودیوں کو عام مسلمانوں سے الگ دکھائی دینے کے لیے خاص لباس پہننے کا حکم بھی دیا تھا تاکہ زمی رعایہ کو الگ خاص طور پر پہچانا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے سے مختلف خیالات رکھنے والے مسلم سکولرز پر بھی انہوں نے زندگی تنگ کر دی تھی۔ پہلے حقیقی عرب فلوسفر ابو یاکوب القندی کی تمام کتابیں ضبط کر لی گئیں اور پھر ضائع کر دی گئیں۔ کریک ڈاؤن اتنا شدید تھا کہ آج ہمارے پاس اس واحد اور پہلے عرب فلوسفر کی ایک کتاب بھی موجود نہیں۔ ویسے بائی دوئے القندی کو واحد عرب فلوسفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے مسلم فلوسفر یعنی الفارابی کازکستان سے تھے، ابن سینہ بخارہ سے تھے، غزالی ایران سے اور ابن رشد کرتبہ سے تھے۔ مطلب یہ عرب لینڈ سے نہیں تھے سارے۔ اس لیے القندی کو ہی پہلا اور واحد عرب سکولر کہا جاتا ہے۔ تو اس پہلے واحد عرب سکولر کے ساری کتابیں ضائع کر دی گئیں۔ ہم ان کے بارے میں آج جو جانتے ہیں وہ ان لاتینی ترجموں کی وجہ سے جانتے ہیں جو اس دور میں یورپین ممالک میں پہنچ کر محفوظ رہے۔ جعفر المتوکل کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے ایک مجمع کے سامنے لاکھڑا کیا گیا۔ یہاں ساٹھ برس کے القندی کو کھڑا کر کے ساٹھ کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر لوگ خوشی سے شور مچاتے تھے اور تالیاں بیٹھتے تھے۔ مسلم گولڈن ایج کے عظیم عدیب الجاہز کی لائبریری بھی ضبط کر لی گئیں۔ ان کی کتابیں دکانوں سے اٹھا لی گئیں اور دکانداروں کو لسٹیں مہیا کی گئیں کہ وہ کیا بیچ سکتے ہیں اور کیا بیچنے پر انہیں سزا ملے گی۔ اس صورتحال میں بوڑے الجاہز المصری نے بھی اپنا بوریہ بستر سمیٹنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ پہلے سے نوے سال کے قریب نائنٹی یئرز کے قریب تو ہو چکے تھے۔ فالج کے مرض میں بھی وہ مبتلا تھے جس کے باعث ان کے جسم کا ایک حصہ بہت مشکل سے حرکت کرتا تھا۔ ان کی لائبریری تو ضبط ہوئی چکی تھی لیکن پھر بھی وہ جو کچھ بچا سکے اسے بچا کر واپس اپنے مچھیروں والے گاؤں بسرا چلے گئے۔ وہی بسرا جہاں بچپن میں ان کی ماں نے انہیں نوٹ بک کا توفہ دے کر لکھنے پڑھنے میں مدد دی تھی حسنا فضائی کی تھی۔ لیکن بسرا میں اب نہ وہ ماں تھی اور نہ ہی پیار کرنے والا وہ شہر ان کی مخالفت یہاں کافی بڑھ چکی تھی۔ آٹھ سو ستر ایٹ سیونٹی کے اردگرد ایک دن وہ اپنے کمرے میں کوئی کتاب ڈھونڈتے ہوئے اوپر پڑی ہوئی کتابوں کا ایک ڈھیر اپنے اوپر گرا بیٹھے۔ چورانوے سالہ نائنٹی فور یئرز کا فالج زدادیب یہ تکلیف برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ الجاہز اور القندی ہی کی طرح بیت الحکمت کے ہیڈ اور المامون و رشید کے پرسنل ڈاکٹر انہین ابن عساق کو بھی خلیفہ جعفر المتوکل نے گرفتار کروا دیا۔ وہ ایک لمبا عرصہ قید میں سختیاں جھیلتے رہے خراب کھانے اور عذیتوں کے باعث ان کی صحت اتنی گر گئی کہ قریب المرگ انہیں رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے کچھ ہی دن بعد یہ عظیم سکولر بھی چل بسا۔ بیت الحکمت، دہ ہاؤس آف وزڈم جو کہ مسلم گولڈن ایج کا انجن تھا، مسلمانوں کی ترقی کا ہراول دستہ تھا، اسے بھی بند کر دیا گیا۔ گو کہ بعد میں کچھ عرصہ بعد اس کا کچھ حصہ کھول دیا گیا اس عہد کے ساتھ کہ اب یہاں فلسوے یا سائنس پر تحقیق نہیں ہوگی۔ فلسویانہ مباحث اور یونانی روایات کو یک سر بین کر کے اسے کھولا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موتزلہ سکول آف تھارٹ کے سکولرز بغداد سے راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ کچھ یمن کی طرف بھاگ گئے جہاں کہ زہدی شیعہ قبائل کافی طاقتور تھے۔ زہدی قبائل عباسی خلفاء کے کہر سے بچنے کے لیے مناسب اور اچھی جگہ تھی۔ اس کے علاوہ کچھ سکولرز مصر کے شہر کاہرہ چلے گئے اور کچھ خراسان کے علاقے میں خلیفہ سے اس کی پہنچ سے کافی دور جا بسے۔ خلیفہ جعفر المتوکل کے سخت کریک ڈاؤن کے باوجود مسلمانوں میں جو فلسفے، سائنس اور منطق کی چارٹ لگ چکی تھی وہ بہت سے سکولرز میں تھم نہ سکے۔ موتزلہ سکول آف تھارٹ نے کسی نہ کسی طرح اپنا کام جاری رکھا۔ لیکن مسلمانوں میں اس سوچ کو پوری طرح دبانے میں ایک موتزلہ سکولر ہی نے بہت کام کیا۔ یہ وہ سکولر تھے جو اس کریک ڈاؤن کے تین دھائیوں بعد پیدا ہوئے لیکن انہوں نے ایک نئے سکول آف تھاؤٹ، اشرائٹس، اشری مقدبہ فکر کی بنیاد رکھی۔ یہ سکولر ابو الحسن العاشری تھے اور یہ کیوں موتزلہ کی صفوں میں تھے، کیوں وہاں سے نکلے اور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امام غزالی اور ابن رشد کا مسلم ہسٹری میں کیا اہم ترین کردار ہے؟ آخر کیسے مسلمانوں نے اپنا سنہری دور، اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا اور ایک مستقل زوال میں چلے گئے؟ اس سب پر ساتھیوں اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے ضرور دیکھئے گا۔ آئندہ دو ویڈیوز شاید اس سلسلے کی آخری ویڈیوز ہوں۔ اور ہاں، اس ویڈیو سے اگر آپ نے کچھ بھی سکھا ہے تو پلیس اسے لائک کیجئے اور اس کا لنک شیئر کیجئے۔ شکریہ ساتھیوں اس وی لوگ میں ہم نے جاہز کے وہ خیالات بتائے ہیں جو پھر ایک ہزار سال بعد چارلز ڈارون نے زیادہ ڈیٹیل میں میکنزم کے ساتھ ثابت کی۔ چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایولوشن پر یہ مکمل ویڈیو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے کیسے مسلمانوں کے سنہری دور کا آغاز ہوا تھا اور یہاں جانیے کہ غزہ اسرائیل جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے۔ موسیقی